نہایت عدد کے ساتھ ملتمیس ہوں خطیب شاہ ولایت سرکار علامہ سیر محمد عباس ردوی صاحب سے کبرونے کے فروزے ممبر ہوں اور آج کی اس مجلس اعضاء کا آخری سجدہ پیش کریں مل کر میرے نعروں کا جواب دیدیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں حاضر بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری خاندان زہرہ پر بلندر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی ازمل بلاؤ ورحل خفا ونکشف الغتا ونکت الرجا وزاقت الارض ومنعت السما وانت المستعان و علیک المشتقا وعليک المعولو فی الشدت والرقا اللہم سلی علی محمد وعال محمد علی الامر اللذین فرزت علی نتعاتهم وعرفتنا بذالک منزلتهم فَفَرْجَنَّا بِحَقِهِمْ فَرَجًا عَاجِلًا قْرِبًا قَلَمِهِ الْبَصْرِيَوْا اَكْرَبْ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمين اللہ الرحمن 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 سب سے بہلے آج کی صفح ازائے صفح انتظار اور اس پر حاضر ازاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مصنف نشین ولایتِ ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست مظاہر وہ اپنے اس وارس کی غزور جو پردہِ غیب میں شاہ سوارِ وادیِ نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے ہجابِ غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پر اپنی مسئلہ سجا کہ کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے حاضرین محترم موالیانِ ولیہ حق سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ عزیزم ملک محسن کی توفیق آپِ خیر میں ان کے رفقہ ان کے معاونین کی توفیقاتِ خیر میں مالکِ اضافہ فرمائے حاضرین کی دعائیں مالک مستجاب فرمائے یہ پانچ دوزہ مجالس سیعزہ کا جو سلسلہ ہے چکے یہ سلسلہ فرزندِ رسول سرکارِ حسن بادشاہ کے لیے ان کے یومِ شہادت کے سلسلہ میں منعقت کیا جاتا تھا اور کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ منعقت ہوتا رہے ہمارا ایک بطیرہ ہے ہماری کون کا تاریخ میں بڑے شہدہ ہیں بڑے لوگ شہیر ہیں لیکن ہم ہر کسی کا یومِ شہادت نہیں مناتے ہیں ہم یومِ شہادت صرف اس کا مناتے ہیں جس کے آنے کے دن کا پتا ہو پندرہ رمضان میرے مولا کے آنے کا دین ہے اور اٹھائی سفر مالک کی شہادت پندرہ رمضان میں جشم جشم اٹھائی سفر اوزن و ملال کی غم کی تاریخ ہے پوری دنیا میں حسن امیر بادشاہ کی صفیہ ازاہ بچھائی جاتی ہے اس پر مولا کے خضائل بھی پڑے جاتی ہیں یہ دونوں شہدادے مولا حسن اور مولا حسن اللہ صلی اللہ محمد دو دن مجھے آپ کی خدمت میں حاضر رہے ہیں کل بھی حاضر ہوں گا کوشش تو میری یہ تھی کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہاتا تو میں پانچ دن ہی حاضر ہوتا لیکن مخاری صاحب کا حکم محکمہ ڈاکت کی طرح ذرا دیر سے پہنچا اس لیے میں دو دن ہی حاضر ہو سکا ان دونوں دنوں میں میں دونوں شہدادوں پہ ہی گفت کو کروں گا چونکہ یوم حسن مل گیا ہے یام حسن سے یہ سارے میرے مولا حسن کے دن ہیں یک محرم سے لے کر آٹھ رویل اول تک سارے دن مولا حسن کے ہیں اور ان میں ایک دن مولا حسن کا شامل ہے اس میں تابوت نکلتے ہیں اور ان میں بھی ماتم حسن ہوتا ہے ویسے دونوں شہدادوں کا نام حسن ہے دونوں شہدادوں کا نام حسن ہے اگر نام دونوں کا حسن نہ ہوتا تو تصنیح حسنین نہ ہوتا بہت اچھا سنے آپ نے بہت اچھا سنے میں مطمئن ہوں حسنین کے معنی ہی دو حسن بہت چکا حسنین کے معنی ہی دو حسن یعنی دو حسن اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کی میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں پڑھنے جا رہا ہوں جو مبہم سا ہو اور کسی کی سمجھ میں نہ آئے اور پھر مجھے اس کی وضاحتیں پیش کرنا پھر ہمارے اہل سنت بھائی بھی حسنین کریمین ہی کرتی ہیں کریمین کا مطلب بھی ہے دو کریم حسنین کا مطلب ہے دو حسن تو ان کے کردار میں فرق نہیں ہو سکتا جو ایک حسن کرے وہی دوسرا حسن اگر دونوں کے فضائل پڑھنا شروع کر دوں تو عشرے کم ہیں یہ دو مجالیں اس کو بیسی بڑی محدود سی ہیں زیادہ تر فضائل یہی پڑھے جاتے ہیں کہ نماز میں کب کب آئے کون رکو میں آیا کون سجدے میں آئے لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا کہ نماز میں کب کب آئے میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ نے کوئی ایسی نماز پڑھی ہی نہیں ہے جس میں بطول کے بیٹے میں جنے آپ جی ہیں سلامت آپ کی زندگی کبھی پوچھ پر کبھی کندوں پر کبھی رکو میں کبھی مسلح پر کبھی پیچھے یہ دونوں شہداد فرزند رسول ہیں ایک قرآن اللہ نے باپ پر نازل کیا ایک قرآن اللہ نے باپ پر نازل کیا توجہ فرمائیو ملک صاحب اس نے میری طبیعت خراب کی تمہیں حاضر نہیں ہوا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میری مجلس میں فون سنو ایک قرآن جو سرکار دو عالم پر نازل ہوا ہے جو بابا پر نازل ہوا ہے وہ سامیت تھا مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوتا گیا وہ امت پر دیتے گئے سیدہ پر قرآن اترتے گئے وہ مصطفیٰ کو دیتی گئے آپ جی ہیں سلامت میں آپ کی زندگی ہوتا گئی بڑی مہروانی بہت شوار اور ان دونوں شہدادوں میں سے پہلے تشریف لانے والے مولا حسن تشریف رمضان میں لانے ہیں اور سارے مسلمان مانتے ہیں کہ رمضان میں ہی قرآن ہوتا ہے بڑی مہروانی بہت شوار رمضان میں ہی قرآن ہوتا ہے یہ دونوں شہدادے اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی فضیلتیں ہیں میں تقابل نہیں پڑھتا تھی میرے نزدیک دونوں امی ہیں دونوں حسن ہیں آپ بندے سوچ رہے ہیں کہ ساری دنیا کہتی ہے ایک حسین ہے ایک حسن ہے تو میں ایک فکرہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا یہ جو مولا حسین کے نام کے نیچے دو نکتے ہیں یہ بڑے بھائی حسن کے احترام ہیں بہت اچھا آپ سنوے ہیں بہت اچھا سنوے ہیں بڑی مہربان ہے مولا حسین کے نام کے نیچے دونوں نکتے مولا حسن کے احترام ہیں اور یہ دونوں شہدادے سرکار دو عالم کی حیاتِ طیبہ کا حصہ ہیں سرکار دو عالم کی حیاتِ طیبہ کا حصہ ہیں دونوں شہدادے میں پھر کہہ رہا ہوں سرکار دو عالم کی حیاتِ طیبہ کا حصہ ہیں دونوں شہدادے کیونکہ حیاتِ رسول دو حصوں پر مشتمل ہیں ایک میں خاموشی ہے ایک میں خاموشی ہے ایک میں بدر ہے اہد ہے خندق ہے خیبر ہے ایک میں سلوہدہ بھی ہے جس حصے میں خاموشی ہے اس حصے کا نام حسن ہے جس میں بدر ہے اس کا نام حسین ہے یہ دو حصے ہیں بلکہ میں اسے اور وعدے کر دیوں رسول کی زندگی کے ایک حصے میں کلم ہے ایک میں علم ہے جس میں کلم ہے وہ حسن ہے آپ نے توجہ نہیں پھرنی جس میں کلم ہے وہ حسن ہے جس میں علم ہے وہ حسین توجہ برمائیو اور یہ کلم اور علم کلم اور علم علم آپ کے سامنے موجود ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا علم دیا ہے بخاری صاحب میرا یہ فکرہ ضائع نہیں ہوگا میں صاحب خیال ہے اس مجمع میں تو بالکل ضائع نہیں ہوگا مجمع تھوڑا اور منتقہ بہت سارے سننے والے ہوں تو زیادہ مجمع سے بہتر ہوتے ہیں جہاں بات ٹھیل جائے اور پہنچے نا ہمارے پاس ایسا علم ہے جو لوہ محفوظ کا کلم ہے آئے ہاں یہاں جسے بعد پہنچیے وہ ہاتھ اٹھائے بڑی مہروانی کاشب بھائی بہت شکریہ ہمارے پاس ایسا علم ہے جو لوہ محفوظ کا کلم اگر ان دونوں بھائیوں کو راضی کرنا ہو انہیں خوش کرنا ہو حسن اور حسین حسین تو پھر ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ میں آج آزمائے حسنیز کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر مولا عباس پاس آئے ہاں جیسے بعد پہنچی وہ ہاتھ اٹھائے حسنیز کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عباس پڑے جائے کیونکہ عباس حسن کی بھی جانے ہے عباس حسین کی بھی جانے ہے اور اپنے مہتر مجمع سے کہوں گا کہ عباس ساری زندگی کہتے رہے ہیں میں نوک کروں میں نوک کروں میں نوک کروں میں نوک کروں لیکن ہم نے عباس کو وہ نہیں ماننا جو عباس نے خود کو ان کے سامنے پیش کیا ہے ہم نے وہ مانا ہے جو حسنین نے عباس کو سمجھا ہے انہوں نے سینے سے لگا انہوں نے پیار کیا سیدہ عمل بنین کا لال ہے اور میرا دلی جی چاہ رہا ہے میں چلے ایک فکرہ اور کے حسن اور حسین کی سب سے بڑی فضیلت کا نام ہے عباس کہاں ویٹ کے سنا آپ حسنین کی سب سے بڑی فضیلت کا نام ہے عباس اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں سرکار وفا پہ ہی گفتگو کروں مولا حسن بھی خوش ہو مولا حسین بھی راضی ہو جائیں کیونکہ آئمہ کی مجالس میں جو عنوان سب سے زیادہ پڑا گیا وہ مولا عباس ہر ابھی میں جو سب سے زیادہ قصائد مولا کی مجالس میں پڑھنے کے لئے لکھے گئے وہ مولا عباس میں تو چلیں آپ بیدار اتنے ہیں مجمع اتنا خوبصورت ہے اتنا اچھا ہے تو میں سرکار وفا پہ ہی شروع کروں سرکار وفا کا نام آئے تو پھر علم ذہن میں آتا ہے ابھی کلم کے بات ہوئی تھی کلم اور علم الگ الگ نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کلم اور علم الگ الگ نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں کلم اور علم الگ الگ نہیں ہے بس ایک یقین کے ساتھ مجلس میں بیٹھا کریں کہ جس جس کے گھر کی چھت پہ علم ہے وہ قیامت کے دن دھوپ میں کھڑا نہیں بہت اچھے بھئی کہاں کہنے آپ نے بہت اچھا سوچا جس کے گھر کی چھت پہ یا علی جالی بڑی مہرمانی بہت شکریہ کیونکہ یہی برودحاشر لیواؤ الحمد ہو میں چار مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں مجھے ہلتے ہوئے سر بھی گوا رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا سر نہیں ہلتے ہیں کیونکہ سر یہاں تائید میں ہلتے ہیں انکار میں نہیں ہلتے ہیں کیونکہ روزانہ کئی کئی مجالس ہیں کئی کئی مجالس سے مومنین آتے ہیں تو بول بول بندہ تھک بھی جاتا ہے مومنین کا پیشہ بولنا نہیں ہے زاکرین کا پیشہ بولنا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ وہ آوازیں ہیں جو حسنین کی مجلس سے بچ جائیں وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آیا میں علم پہ چار مصرے پڑھ کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جارہا ہوں مدت ہو گئی مجھے یہ عنوان پڑھے ہوئے راج پڑھ رہا ہوں چار مصرے میں پڑھ رہا ہوں علم پہ جو دل بجا ہو وہ بے آس بھی نہیں رہتا چار ہلا ہو یا داد دو بولو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے میں نے اپنی نماز مکمل پڑھنا ہے جو دل بجا ہو وہ بے آس بھی نہیں رہتا پھر کہہ رہا ہوں جو دل بجا ہو وہ بے آس بھی اچھا اگر یہ تجربہ آپ کی زندگی میں کاشک گزرا ہو تو پھر بولنا ہے اگر آپ یہ سمجھیں بلکہ ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ مصرے میں نے لکھے ہیں کوئی بندہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ محمد عباس ریزوی نے لکھے ہیں ہر بندے کو لگے گا کہ یہ میرے ہی مصرے ہیں جو دل بجا ہو وہ بے آس بھی نہیں رہتا تھکن کا خوف میرے پاس بھی نہیں رہتا جو دل بجا ہو وہ بے آس بھی نہیں رہتا تھکن کا خوف میرے پاس بھی نہیں رہتا اور کبھی سفر میں جو عباس کا علم دیکھوں وطن سے دوری کا احساس بھی کیا بات ہے بھئی آپ کے کیا کہنے آپ نے بہت شکریہ نہیں بڑی میرے بھی یا علی کبھی زفر میں جو احباس کا عالم دیکھوں وطن سے دوری کا احساس بھی نہیں رہتا چار مصریں اگر میں پڑھ سکا تو پھر انہیں چھے مکمل کرنا چونکہ کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں آج ماحول ایسا ہے میرا دل کارہ پڑھنے کو بلکہ یوں سمجھیں کہ میں مجالس کا محتمیم ہوں یہ الگ بات ہے کہ مجھے پتہ دیر سے چلا ہے لیکن بانی مجلس یہ سمجھیں کہ میں یوں انتظام کرنے والا اور یہ بھی الگ بات ہے کہ آج احتوام کرنے والا خود دیر سے ہے میں کھل جلدی حاضر ہو جاؤں گا چھے مصریں اور پڑھنے جا رہا ہوں کہ سنگلاک چٹانوں کو نگلتا ہوا پانی شاید بھائی سنگلاک چٹانوں کو نگلتا ہوا پانی پھر سن لیں سنگلاک چٹانوں کو نگلتا ہوا پانی اور ریت کے ذرنوں پہ پھسلتا ہوا پانی ماں بین کناروں کے مچلتا ہوا پانی ہاتھوں سے ہواوں کے نکلتا ہوا پانی چپ چاپ سا تقدیر کی رفتار کو دیکھیں رک جائے جو عباس کے لہوار کو دیکھیں تھک جاؤ گے یار داعت دیتے دیتے تھک جاؤ گے ہاتھ بولان کرو مل کے بولو حیدری دعوت چھوکری بڑی میرے مانی آپ جیئے صدا جیئے سلامت لیں جی بسم سنگلاک چٹانوں کو نگلتا ہوا پانی سنگلاک چٹانوں کو نگلتا ہوا پانی ہاتھوں سے ہواوں کے نکلتا ہوا پانی اور ریت کے ذرنوں کے پھسلتا ہوا پانی مابین کناروں کے مچلتا ہوا پانی چپ چاپ سا تقدیر کی رفتار کو دیکھیں رک جائے جو عباس کے لہوار کو دیکھیں آپ جیئے سلامت لیں آپ کی زندگی پہلے علم سمجھنا ہے کہ علم ہے کیا بلند بام پہ ہے اس لیے وفا کا علم بلند بام پہ ہے میں سلام ہے چونکہ کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو کبھی بھول بھی جاتا ہوں بلند بام پہ ہے اس لیے خدا کا علم کہ اس کا نام ہے عباس با وفا کا علم بھول دی بسم اللہ بلند بام پہ ہے بھئی توجہ بلند بام پہ ہے اس لیے خدا کا علم کہ اس کا نام ہے عباس با وفا کا علم دراصل یہ علم ہے اللہ کا یہ علم اللہ کا ہے توجہ فرمائیے جیسے تورات اللہ کی ہے تورات اللہ کی ہے مشہور جناب عیسیٰ سے ہو گئی زمور اللہ کی ہے مشہور دعوت سے ہو گئی انجیل اللہ کی ہے مشہور جناب عیسیٰ سے ہو گئی قرآن اللہ کا ہے مشہور میرے آقا سے ہو گیا ہے ایسے ہی علم ہے اللہ کا مشہور عباس سے ہو گیا ہے آپ جیئے سلامت رہیں بلند بام پہ ہے اس لیے خدا کا علم کہ اس کا نام ہے ابباس با وفا کا علم اور علم کہاں پہ لگایا جاتا ہے جو گھر میں سب سے اچھی جگہ ہوگا وہاں پہ علم لگا اور نماز بھی علم کے نیچے ہی پڑھا علم کے نیچے نماز پڑھا کرو ایک مشاہدہ ہوگا ایک تجربہ ہوگا میں نے کر کے دیکھا علم کے نیچے میں قرآن لے کے بیٹھوں جب شاید بھائی دوسرا مزرا میرے سوئے ہوئے ایک سامنے کو بیدار کرے گا میں نے اشارہ نہیں کرنی ایک مندہ ہے صرف جو سویا ہوگا تھکا ہوا ہوگا بیچارہ نیند پھوڑی کر لے گا تو وجہ فرمائیے گا علم کے نیچے میں قرآن لے کے بیٹھوں جب مشاہدہ سنید علم کے نیچے میں قرآن لے کے بیٹھوں جب وہ مجھ سے پہلے علم کو سلام کرتا آپ جیئے سلامت رہے ہیں علم کے نیچے میں قرآن لے کے بیٹھوں جب وہ مجھ سے پہلے جی بسم اللہ وہ مجھ سے پہلے علم کو سلام کرتا ہے یہ پرچم ہے میرے مولا عباس کا اور یہ آیا کہاں سے ہے اللہ نے رسول کو دیئے رسول نے علی کو دیئے علی نے حسن کو دیئے حسن نے حسین کو دیئے حسین نے کرولام عباس کو دیئے دوسری طرف کے چھنڈے کے سلسلے کے نام بھی مجھے آتے ہیں لیکن ممبر پاک آپ نے دوجہ نہیں فرمائے ممبر پاک ہے میں وہ نام نہیں لے سکتا اور پھر ایک اور مشاہدہ ایک اور تجربہ ہے یہ صرف شیعہ علم نہیں لگاتے گاتے گا اس کی دلیل کہ یہ پرچمِ رسول ہے یہ آج ستائیس بھی شاب ہوگئے یہ تین دن باقی رہ گئے ہیں یکم ربیل اول آئے گی تو آپ دیکھ لیجئے کہ اہل سنت بھی اپنے گھروں پہ علم لگا لیں گا اور کہیں گے رسول کا ہے ہم وہی علم گھر پہ لگائیں گے کہیں گے عباس کا ہے نہیں آپ نے گوھر نہیں فرمایا وہ کہیں گے رسول کا ہے ہم کہیں گے عباس کا بات ایک ہی ہے رسول کا ہو یا عباس کا ہو بات تو ایک ہی ہے ان کا علم دیکھ لیجئے گا اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جب اہل سنت سبز رنگ کا پرچم لگائے تو مو پھیر کے نہ گذرنا کہ یہ سنیوں کا ہے اسے چھک کے سلام کرنا گھر کسی کا ہے علم ہمارا ہے آپ سلامت رہیں آپ نے تو پانچ بھی مجلس بنا دی ہے گھر کسی کا ہے علم ہمارا ہے اور وہ خالی بھی نہیں ہے وہ علم خالی نہیں ہے جب وہ پریرہ لگے گا نا کہ اس پہ ایک نالین کی شبی اب بھی شیعہ سنی لڑائی ہے کوئی امکان نہیں ہے شیعہ سنی لڑائی ان کے گھر پہ علم ہے اس پہ نالین کی شبی شیعہ بھی شبی بناتے ہیں سنی بھی بناتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اس کی شبی بناتے ہیں مصطفی کے پیروں کے نیچے ہے ہم اس کی بناتے ہیں جو کھندوں کے اوپر ہے جی آپ جیئے ہیں آپ سلامت کرو اور کیا ہوگی جی بسم اللہ بڑی مہربان ہے شیعہ سنی تو آپس میں بھائی بھائی ہیں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ادھر بھی علم ادھر بھی شبی ادھر بھی شبی فرق صرف یہ ہے ادھر نہ لینے ادھر ہاتھ ہے تکرا سننی جیگہ آپ دل چاہے تو بولی ادھر نہ لینے ادھر ہاتھ ہے اپنے اپنے مقدر کی بات ہے جس کی جوتی تیرے گھر پہ اسی کا ہاتھ میرے گھر پہ بہت اچھا ہے جیگہ کہنے آپ جس کی جوتی تیرے گھر پہ ہے اسی کا ہاتھ میرے گھر پہ کوئی شیعہ سننی فسادات کا خطرہ نہیں شیعہ سننی بھائی بھائی اور ہم مانتے ہیں بھائی بھائی ہیں ہماری جان ہے بس ہم انہیں بھائی نہیں مانگتے جو یزید زندہ بات کہہ لیں اور یزید زندہ بات کہنے کے بعد بھائی ہو نہیں سکتا کیونکہ جس کی زبان سے یزید زندہ بات نکل جائے اس کی بہن کوئی نہیں رہتی بھائی کیل سے رہ جائے گا ہاتھ بلان کرو مل کے بولو حیدری آپ جیئے آپ سلامت بہت شکریہ جی بڑی مہروانی بہت اچھا آپ نے سننا جی بسم اللہ شاید بہت شکریہ آپ جیئے آپ سلامت رہیں علم پہ ہی کچھ اور عرض کر رہا چاہیے دونوں پرچم کربلا میں پہنچتا یہ وہاں سے چلیں اور یہاں تک پہنچتا اور آج گھر گھر پہ لہر آ رہا لہر آتے رہیں گے جس کا علم ہے اسے عباس کہتے ہیں جس کا علم ہے اسے عباس کہتے ہیں پھر کہہ رہا ہوں جس کا علم ہے اسے عباس کہتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کون عباس ہے چند فکریں میرا دل چاہ رہا ہے میں کون میں کون آج مزاج بن گیا تو کہہ لیتا ہوں کون ابباس منزلِ قرآن دل کی دھڑکنوں کا توازن مصدرِ وحی کامین سلونی کا لہجہ وجہ اللہ کی جبینِ اکدس سے جلکتا ہوا الہی وکار میراج کے پردے سے قلیم اللہ کے آقزِ گفتگو خرنے والی لسان اللہ کی قربتِ مفتار ظلفتار کے قبضہ پہ جمعی ہوئی انگلیوں کا اختیار ثقوتِ الہیہ کا مظہر صبرِ حسن پیشِ باطن تحریکِ حسینیت کے خالق قریمِ کربلا کا انکار مسجود سے ملاقات کا منظر پیش کرتے ہوئے سید السادہ دین کے سندے معبود کی حقیقت سے مزین زین العاب دین کی عبادت اور راست کونہ علف علی علم کے میں صداق سرکارِ باکھر کا رسول اور مبر صداقت میں بیٹھ ہوئے سرکارِ صادق کا علم بابِ مدینہ تلیل کے شہرِ ولایت کے اندر کھلنے والے بابِ الہوائے سرکارِ موسیٰ قادم کی عطا الرادی بالقدرِ والقضاء سرکارِ رضا کی رضا کائنات کے تمام مترقیوں کے تقوے کی شہر سرکارِ تقیقہ کرم حقیقتِ علویہ اور حقیقتِ محمدیہ کے انتداز سرکارِ علی نقیقہ جود اور صبرِ امام حسن کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے حسن عسکری کے لہجے کی حیبت اور میرے کاروانِ حجتِ الہیہ کے علم اور عالم کی مراست جب بطول کے سہن میں علی کی انگلی پکڑ کے چلے اسے عباس کہتے ہیں کوئی بندے گنگے مجلس پڑھنا ہے بھئی جی آپ جیئے سلامت میں اس پادشاہ کو عباس کہتے ہیں وہ میرا مولا عباس میں کوشش کر رہا ہوں کہ جس کا دسترخان ہے نا وہ سخی عباس کا ذکر سن کے میرے بھائی محسن کو زیادہ نواز کرتے ہیں بھئی توجہ حسن اور خسین توجہ دیتے ہیں عباس کے ہاتھ کیسے ہم نے توجہ نہیں پڑھا حسنین دیتے ہیں عباس کے ہاتھ کیسے کون عباس کون عباس جسے دیکھ کے کچھ لوگوں کو گمہ ہو یہ خدا ہے جسے دیکھ کے کچھ لوگوں کو گمہ ہو یہ خدا ہے اسے علی کہتے ہیں اور جسے چلتے ہوئے دیکھ کے خود علی کہیں یہ علی ہے کیا بات ہے بھئی آپ جیئے سلامت رہے ہیں جسے چلتے ہوئے دیکھ کے خود علی کہیں یہ علی ہے اسے عباس کہتے ہیں اور فکرہ پتہ نہیں کون کون سمجھے جس کے علم کا پھریرہ جس کے علم کا پھریرہ زمانے کی ہوا کی مخالف سمجھ میں لہ رہے ہیں مجھ میں دیکھ کے میں نے شروع کی ہے جس کے علم کا پھریرہ زمانے کی ہوا کی مخالف سمجھ میں لہ رہے ہیں اسے عباس کہتے ہیں اور کون عباس جس کے گھوڑے کی تاپوں کی آواز دشمن کے تبل کے شور کو موت کی خاموشی میں بدل دے بھئی کیا کہنے آپ نے چار شاوان چھپیس ہی جی چار شاوان چھپیس ہی جی میرے مولا عباس کی آمد سرکار تشریف آئیں میں ولادت نزول پہ جھگڑتا نہیں میں اس پہ بیعث ہی بھی کھا نازل ہونا بھی کوئی بڑی فضیلت نہیں بارش کی کتریں بھی نازل ہوئیں میں اس پہ بیعث کرتا ہی نہیں کہ نزول ہے ظہور ہے ورود ہے اس پہ بیعث کیوں کروں کیونکہ جس گھر کے دروازے کی دیلیز پہ سندہ کر لیا جائے پھر اس گھر کی تلاشی نہیں لی جاتی ہے آپ جی ہیں سلامت رکھیں میں اس پہ جگڑا کرنا مناسب زمیتہ ہی نہیں چار شاوان چھپیس ہی جی سرکار وفا تشریف لائیں میں اتنے کہتا ہوں تشریف لائیں وعال محمد وعجی الفرج آل محمد لیکن سرکار کا آنا یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہوگا بیٹے ذرا موبائل چھوائے چاندرہ موبائل جیب منٹ یہ واقعہ اچانک نہیں ہوا ایک بچہ آگیا اس کا نام عباس رکھ دیا پھر وہ دلاور بن گیا نہ 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 یہ آل محمد کی اختیار ہیں اختیار ہیں کائنات میں سب سے خوبصورت جناب یوسف اور یوسف نہیں ہے یوسف ہے جناب یوسف ہے سب سے خوبصورت دوبارہ نہیں آئے اور یوسف کئی یوسف ہوں تو مصطفیٰ کے بھوست بھوست آبر نہیں ہوسکتی بے توجہ فکرہ سنیے گا اور جو مصطفیٰ کو بیٹے کی صورت میں مقرر کر لے اسے حسین کہتے ہیں آپ نے دوجہ نہیں فرمائے جو مصطفیٰ کو بیٹے کی صورت میں مقرر کر لے اسے حسین کہتے ہیں بسم اللہ صلی اللہ صلی اللہ بڑی بڑی ہستیاں بڑی بڑی دیر سے آ رہی ہیں گھر سے مجھے دکی شاہری نے فون کیا تھا لیٹ ہو گئے تو میں پہلے آگے ہوں وہ بات میں آئے چلے آگے ہیں ان کا آنا ہی ان کا آنا میں یہ نہیں کہہ رہا شوق صاحب کہتے ہیں کہ ان کا آنا ہی ہمارا جانا ہے نہیں ان کا آنا ہی ہمارا آنا ہے وہ آگئے تو سمجھیں میں ابھی آئے ہوں ابھی سے شکر کر رہا ہوں توجہ فرمائیے کہ علی بادشاہ کی شبیع ہیں اب باس تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں علی جب چاہیں دوبارہ آ جائے آئے 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 میں توجہ نیادے حسین جاگے علی جب چاہیں دوبارہ آ جائیں اور فکرہ سننی جائے گا علی جب بھی آئے ماں کا نام فاطمہ ہوتا ہے جو سمجھ گئے ہیں بھئی نیادے حسین جاگو علی جب بھی آئے ماں کا نام فاطمہ ہوتا ہے یہ اچانک نہیں آئے کہ ایک بچہ آ گیا وہ بڑا ہو گیا دلاور بن گیا شجاہ بن گیا نہ 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 ایسا نہیں ہے یہ کسرت کر کے ریاضت کر کے محنت کر کے دلاور نہیں بنتے یہ کیسے دلاور ہے دو مصرے پڑھ رہو اگر پہنچ گئے تو عباس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے ہوئے آئے آئے ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے ہوئے اگلے مصرے پہ صاحبان معرفت میرے لئے دعا کریں گے ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے ہوئے عباس چپ کھڑے ہیں برادر کے روبر روبر آئے 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 ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے ہوئے اب بعض جو کھڑے ہیں برادر کے روبرو اچانک نہیں آئے یہ ایک باقائدہ جیسے انبیاء کی کتار آئی ہے ویسے شجاعت کا یہ پیمبر بھی آیا ہے بے توجہ شجاعت کا یہ پیمبر بھی آیا ہے اور ایسے نہیں آیا اس کے لیے کائنات کے دو بڑوں نے مشاورت کی کائنات کے دو بڑوں نے مشاورت کی مشاورت کر کے فیصلہ کی فیصلہ سنایا پھر اب باس آئے وہ منظر بتا دیتا ہوں جہاں پہ مشاورت ہوئی جہاں پہ فیصلہ ہوا کسر تحید کا سہن تھا اس میں دو کرسیاں تھی ایک پہ اللہ کا پردہ تھا ایک کرسی پہ اللہ کا پردہ تھا ایک کرسی پہ اللہ کا چہرہ تھا اور یہ امیر المومنین کی اور سیدہ کی ظاہری حیاتِ طیبہ کی ظاہرا ناخری گفتگو تھی وہ گفتگو اسی گفتگو میں مشاورت بھی ہوئی اسی میں فیصلہ بھی ہوا پہلے میرے مولا علی جناب سیدہ سے مخاطب ہوئے اور علی آواز دے کے کہتے ہیں تمہارا ہونا حبیبِ یزدہ واسطِ افتخار بھی ہے آپ جیئے سلامت رہے ہیں کل میں نے پڑھنا ہے کہ دسترخان شروع کانس ہوئے آج تو میں مولا حسن برادی کر رہا ہوں نہ نیازے وزین جا گی نا تمہارا ہونا حبیبِ یزدہ کے واسطے افتخار بھی ہے عظیم ان کے جو موجزیں ہیں تمہارا ان میں شمار بھی ہے نبی کی اطرت کے گرد تیری تحارتوں کا حسار بھی ہے جہاں کہ سب سے بڑے سقیت پہ عطائے ربِ قدیر تم ہو خدا کا قرآن کہہ رہا ہے خدا خیرِ قصیب تم ہو اور علیہ آواز دے کے کہتے ہیں تیری ریایہ کا نام حبہ تیری کنیزوں میں حاجرہ ہے آپ تھک گئے ہیں تیری ریایہ کا نام حبہ تیری کنیزوں میں حاجرہ ہے اگلے مصر پر ذرا گور کرنا تیری ریایہ کا نام حبہ تیری کنیزوں میں حاجرہ ہے بطول کیوں ہے جنابِ مریم تیرے فضائل کی ذاکرہ ہے بہت اچھے بھئی کیا کہنے بطول کیوں ہے جنابِ مریم تیرے فضائل کی ذاکرہ ہے تمہارے بچوں کی خادمہ کا ملائکہ سے مفاخرہ ہے ہاں ہے ہاں ہے تمہارے بچوں کی خادمہ کا ملائکہ سے مفاخرہ ہے یہ اس میں اتنا غرور کیوں ہے یہ تیری قربت پر فاخرہ ہے اس کے بعد جنابِ سیدہ کا جواب ہے اور سیدہ فرماتی ہیں امیر المومنین سے مخاطب ہو کے اے میرے بابا کے دل کی دھارس شاید بھائی جسے دھارس نہیں سمجھایا اسے پتہ نہیں کیا سمجھائے گا اے میرے بابا کے دل کی دھارس نبی کی اطرت کے سائبان ہو اے میرے بابا کے دل کی دھارس نبی کی اطرت کے سائبان ہو عقیدتوں کے جو آسمان ہیں ان آسمانوں کے آسمان ہو سیدہ فرماتی ہیں علی بادشاہ سے میری نمازوں کی روح تم ہو عقیدے والے بولیں گے نا بھائی میری نمازوں کی روح تم ہو میری دعاؤں کے رازدہ ہو میری نمازوں کی روح تم ہو میری دعاؤں کے رازدہ ہو علی جو میرا بڑا شرف ہے وہ آج سب کو بتا رہی ہوں میں خانہِ لا مکان کی رونک کے سہنے اقدس سے جا رہی ہوں اور سیدہ فرماتی ہیں میری نظر میں ہے آج تک وہ نبی کے شانوں پہ جو قدم ہیں میری نظر میں ہے آج تک وہ نبی کے شانوں پہ جو قدم ہیں جو سانس لیتے رہے ہیں مرسل میں جانتی ہوں وہ تیرے دم ہیں میں کچھ ہاتھ نہیں اٹھے جو سانس لیتے رہے ہیں مرسل میں جانتی ہوں وہ تیرے دم ہیں اور سیدہ فرماتی ہیں ہمارے سجدے بھی ان میں شامل جو تیری ایک ضرب سے بھی کم ہیں ہمارے سردے بھی ان میں شامل جو تیری ایک ذرب سے بھی کم ہیں میں اپنی رفت کیسے بتاؤں کہ ایسے آلہ ذہن تو کم ہیں نبی کی بیٹی کے جتنے دکھ ہیں عظیم حیدر کے اپنے غم ہیں اور شہدادی فرماتی جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ بطول بن کر واہ بھئی واہ آپ کے سننے کی کیا کہنے جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ بطول بن کر یہ تیرا احسان ہے تو آیا خدا کے دی کا اصول بن کر اور ایک احسان میں کروں گی وہاں دعائے قبول بن کر میں بادہ کرتی ہوں جاتے جاتے علیہ بنت رسول بن کر اداس مت ہو میں جا رہی ہوں میں تیری ہر آس پیج دوں گی میں اپنے بابا کے پاس جا کے وہاں سے عباس پیج کروں آپ جیئے ہیں آپ سلامت رہے ہیں آپ کی زندگی بہت شکریہ بڑی مہروانی آپ آباد رہے ہیں آپ سلامت رہے ہیں آپ کی زندگی بہت اچھا اپنے سلامت ایسا نہیں ہوا کہ اچانک شہزادہ آگیا چار شاوان چھپیس ہی جی میرے مولا ابباس آئے لیکن اس سے پہلے میں اپنے بابا کے پاس جا مشاورت فیصلہ اس سے پہلے حضام بن خالد بن ربیہ کے گھر فکرہ سن لیں اگر مزہ آئے لطف آئے تو پھر آواز مجھ تک پہنچائیے اس سے پہلے حضام چوبیس ہجری میں حضام بن خالد بن ربیہ کے گھر اللہ کا چہرہ سر پہ سہرہ بانتے گیا اللہ کا چہرہ سر پہ سہرہ بانتے گی رخشتی ہوئی سیدہ عمل بنین چلی اماری میں تھی سیدہ عمل بنین حیدر مندر کیا تھا بے توجہ سیدہ اماری میں تھی اماری حسنہ سے اُٹھائی اماری جنابِ عقیل نے اُٹھائی علی ساتھ چلے بے توجہ فکرہ کہوں آیت کندوں پہ تھی قرآن ساتھ پیدل کل رہا تھا آئے 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 کندوں پہ تھی قرآن ساتھ پیدل کل رہا تھا سیدہ تشریف لے آئی سب سے پہلے شہدادی نے دہلیزِ کسرِ تطحیر پہ سجدہ کیا اور فکرہ فضیلت کا اسے فضیلت کا سمجھ کے سنیے گا جب شہدادی علی کے گھر میں داخل ہوں ہی تو داخل ہوتے ہی جو سب سے بڑا انام ملا وہ انام کیا تھا کہ سیدہ کا استقبال خود اللہ کی عزت نے کیا صاحبانِ معرفت کا مجمع اس لئے میں کہہ رہا ہوں گھر میں داخل ہوں ہی علی آواز دے کے کہتے ہیں بیٹی زینب ماں کے لئے ایک ہجرے کا انتخاب کرو سیدہ فرماتی ماں کے لئے تو پھر ماں کا ہجرہ ہو ماں کے لئے تو پھر ماں کا ہجرہ ہے سیدہ عمل بنین آواز دے کے کہتے ہیں سیدہ کا ہجرہ ہجرہ نہیں میرا کعبہ ہے چوبیس ہجری سے لے کے چھپیس ہجری تاکہ کسے کعبہ سمجھ کے عمل بنین نے کسر تحیر میں دن گزارے اور دو سال کے تواف کا صلح یہ ملا کہ چار شہبان چھپیس ہجری کو عباس آگوش عمل بنین میں اتھرے اور چار شہبان کا تعارف کروا دوں سنیں گے چار شہبان کا تعارف ایام کے لئے ہے یہ کتنے عدب کا دن ایام کے لئے ہے یہ کتنے عدب کا دن ہے مشکلات پہ یہ کیسے غزب کا دن شرق و غرب کا دن ہے یہ حجم و عرب کا دن شہبان میں تلو ہوا تیرہ رجب کا دن ہے شہبان میں تلو ہوا تیرہ رجب کا دن قرآن کا نزول ہے عمل بنین پر اس دن وفا کے رب کا اترنا زمین پر سرکار وفا تشریف لے آئے سب سے پہلے آیا کون ہے سب سے پہلے مولا حسین ہے مولا حسین نے سیدہ عمل بنین سے ہاتھ پھیلا کے عباس ماندھا آیا سیدہ عمل بنین نے عباس کو حسین کے ہاتھ پہ رکھا قرآن نے وفا کے صحیفے کی تلاوت شروع کی کبھی عبرو کو پڑھا بہت توجہ چلے میں فکرہ بڑا آسان کر کے کہہ دیتا ہوں تھا مشکل لیکن اسے آسان کر دیتا ہوں کبھی عبرو کی زبر پڑھی کبھی پلکوں کی زیر پڑھی آہا ہے آہا ہے بھئی نیازے حسین جاگئے گا بھئی بھئی جاگ کے ان فکرات کو جاگ کے سننا ہے کبھی بھئی توجہ کبھی آرز کے عورات پڑھے کبھی جبین کی لو پڑھی کبھی کندوں کے سہارے پڑھے کبھی ہتھیلیوں کے سپارے پڑھے کبھی ہتھیلیوں کے سپارے پڑھے حسین عباس کی تلاوت کر رہے تھے کہ علی آگئے علی نے کائنات کا عجیب ترین منظر دیکھا اور مسکرائے کہ ایک بار پھر علی کے گھر میں محمد کے ہاتھوں پہ علی آہا ہے ہاہ کہنے بھئی آپ کے ایک بار پھر علی کے گھر میں محمد کے ہاتھوں پہ علی دیر تک علی چپ کر کے دیکھتے رہے تھے اور کافی دیر گزرنے کے بعد ساکی شاہ جی کافی دیر گزرنے کے بعد علی آواز دے کے کہتے ہے شبیر یہ تیرے ہاتھوں پہ کون ہے شبیر آواز دے کے کہتے ہے بابا آپ نے پوچھا ہے تو بتانا واجب ہو گیا ہے ورنہ خود کو خود سے زیادہ کون جانتا ہے آہے آہے آپ جیئے سنابت رہے آپ نے پوچھا تو بتانا واجب ہو گیا ورنہ خود کو خود سے زیادہ کون جان سکتا ہے نہیں ہے شبیر در اپنی زبان سے بتاؤ یہ کون ہے شبیر آواز دے کے کہتے ہیں بابا آپ سنیں گے میں بتاتا ہوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو مجھ سے سنیئے میں عباس کا تھارف کروا دیتا ہوں مہراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے مہراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے حق نین سے جس شاہ نے تو علا تھا وہی ہے اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے ہر عرفہ و اولا سے جو اولا تھا وہی ہے اب شبیر نے عباس سے نظریں ہٹائیں علی بابا کو سر سے لے کے پیروں تک دیکھا اور دیکھے کہتے ہیں سب سورہ توحید کو اخلاص کہیں گے سب سورہ توحید کو اخلاص کہیں گے اب خود کو علی بابا بی ابباس کہیں یہ آپ نہیں ہیں آپ سلامت پہنے اب خود کو علی بابا بی ابباس کہیں گے آج دسترخان کے مالک کی بارگاہ میں میں نے رزق بانٹنے والے باب الحوایت کہے کل انشاءاللہ دسترخان کی تاریخ پڑھوں گا کہاں سے شروع ہوا کہاں تک پہنچا ہے کیونکہ دسترخان حسن ابھی لپیٹا نہیں دار ابھی غیب کے پردے میں ایک حسین حسن کا دسترخان لے کے بیٹھا تھا ابھی موجود ہے دسترخان لیکن میرے محترم سننے والوں دن تھوڑے رہ گئے یکم محرم کے انتدار میں آپ نے مہینوں گوزارے سبتائیس میں رات آگئی کل اٹھائیس میں کل کی رات گزرنے کے بعد شہادت کو آخری دن پڑھی جائے گی کیونکہ تابوت پر آمد ہونے آخری دن پرسو پر سورج جنت وقی میں ایک اور کابر دیکھیں رونے والے تھک بھی جائیں تو ان کی ہائے کافی چونکہ یہ ایام چہلم کے طور پر منائے جاتے ہیں پہر ایام چہلم کے ساتھ مولا حسن کی شہادت کی ایام شہادت ہے پھر دنیا کے بعد ایسوں میں تین چار ربیل اول شبیر کی لیٹی کے یوم شہادت کے طور پر منائے جاتے ہیں پانچ یا چھے ربیل اول وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو بطول مدینہ میں زخمی کی تھی چہلم پہ شہدادیاں واپس آئیں پہ آئیں تھی تین محملہ گئیں تھی تریپن محملوں میں واپس آئیں تو محمل تین سوچتے نہیں آپ کہ جاتے ہوئے محمل تریپن تھے آتے ہوئے شہدادی کو موٹ نہیں ملے جب جبر پہ لے جایا گیا تھا تب تریپن تھے جب جیت کے آئی گیا پھر تین ہے اس پہ کبھی کوئی اور کھا گھر سے سواریاں چار نکلے نا تو گاڑی ایک کھا میں مثال دیکھتا ہوں آپ کا مزاج بن جائے جب باراتیں گھر سے چلتی ہیں تو گاڑیاں بہت زیادہ ہوتا پلٹتی ہیں تو پھر تھوڑی رہ جاتی ہیں کیونکہ لوگ پلٹ جاتے ہیں اکبر کی بارات مدینہ سے چلی تھی تو سواریاں بہت سوار بھی بہت پھر کچھ بار آتی کرولہ میں سو گئے بارات کا ایک حصہ شام جان وہ امیر صاحب ترکپن معاملوں پہ سوار تھی جب واپس پڑتی تو تین باقی معاملوں کی ضرورت نہیں رہی بندے کہتے ہیں مقتل سک پڑتے ہیں مسائب سک پڑتے ہیں تو انہیں مسائب سنا ہی کہاں مسائب پڑا ہی کہاں آہ تجھے بتاؤں ایک سال میں پچاس معاملوں پہ سوار علی کی بیٹیوں کو شام کا سفر کھا گیا اور جس بندے کو رونا نہ آئے وہ کربلا سے شام چلا جائے اور مجھے پچاس معاملوں میں سوار مسطورات کی کبریڑ پھونڈ کے دکھائے میرے مولا آئیں گے وہ بتائیں گے کس کی قبر کہاں پا ہے ابھی کچھ قبریں کھلی نہیں ہیں چھپی ہوئی ہیں ان کا اعلان نہیں کہاں کس کی قبر ہے مقتل میں روایات پڑھیں تو کربلا میں بھی کچھ علی کی بیٹیوں کی شہادت ہے آپ جیئے ہیں آپ سلامت لامت آپ کی آوازیں بولند ہو گئیں کل میں اپنی مرضی سے مسائب پڑھوں گا مضمون محسن پسند ہے میرا دل چاہ رہے آج میں اسی کے دو تین فکریں کافی پڑھ گئے ہوں چونکہ یہ مجالس لاہور میں ہو رہی ہوں تو آج آغاز کرتا ہوں لاہور کی ملکہ پر قرصہ دیکھا جو ہزاروں میل کا سفر سہے کر کہ لاہور آئی شکریہ آگا کر کہ لاہور والوں تم میں سے کوئی بھی میرے بھائیوں کی قاتلوں میں شامل نہیں تھا میری اپیل ہے اپنے سامین سے جو یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں جو لائف بھی سن رہے ہیں بی بی پاک دامن کو عام مزار نہ سمجھیں علی کی بیٹھی کا نور مہار گھر سے چلا کرو تو یہ سمجھ کے جائے کرو کہ ہم شام جاوے ہیں اس شہدادی کی بڑی قربانی ہے مسائف میں اختصار کرنا مناسب نہیں جب مدینہ سے کافلہ چلنے لگاتا تو سید عمل بنیم نے ایک بار کافلہ روکا تھا اور روک کے شہدادی آواز دیکھے کہتی ہوں حسین بادشاہ تھوڑی دیر کے لیے عباس اور رقیہ مجھے دیں سید عمل بنیم دونوں بہن بھائیوں کو روزہ رسول پہ لیں فرمایا بائیں ہاتھ میرے سر پہ رکھو دائیں ہاتھ قبر نبی پہ رکھو عباس بو عدہ گھر جب تک تیرے بازو سلامت رہیں گے حسین کو ایک کنکر بھی نہیں لگے گا بڑی پیاری عبادت کر رہے ہو میں قریب آگئے ہوں سیدہ رکیہ سے وعدہ لیا رکیہ تو وعدہ کر کہ جب شام جائے گی تو پہلے پتھر تمہیں لگے سیدہ نے کہاں مہا میرا وعدہ ہوتا پہلی قربانی پڑھ رہوں شہدادی کی پھر جس منظر پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں وہی لے آنگے اس شہدادی نے بڑی قربانیاں دنیا اس کے لئے ایک فکرہ یہاں میں پپڑھ میں چاہتا ہوں جب شبیر تنہا رہ گئے تو اپنے خیمے سے نکلے میرے مولا حسین نے آکے دیکھا کہ زین سلیکے سے رکھی ہوئے لگام زین پہ پڑھئے رکابیں برابر ہیں شبیر نے حیرانی سے ایک بار دائیں دیکھا ایک بار بائیں دیکھا کہ جو میرا گوڑا تیار کرتے تھے وہ تو سارے شہید ہوئے ہیں آج مرتجز نے وہ تیار کس نے کیا شبیر آواز دے کے کہتے ہیں مرتجز عباس اکبر قاسم آون محمد سب چلے گئے تمہیں تیار کس نے کیا مرتجز آواز دے کے کہتا ہے مولا آپ کی بہن رکیہ شبیر فوراں بہن کے خیمے میں آئے آگے آواز دے کے کہتا ہے رکیہ ساری زندگی بطول ذاتیوں کی چادروں میں پلی ہو یہ گوڑے تیار کرنا کس نے سکھا ہے شہزادی آواز دے کے کہتا ہے مولا کل ساری رات عباس میرے خیمے میں کبھی زین رکھتا تھا شرمانہ نہ شرمانہ نہ ماتن کرنا سینے پہ ہاتھ مار کے آج پرسے کا آغاز ہے عباس کبھی زین رکھتے تھے کبھی اتارتے تھے کل میرے مولا نے تنہا رہ جانا یہ قربانی ہے شہزادی کی پھر جب شام کے بازار کے باہر پہنچی تین دن کافلہ رکا رہا بازار سٹھتا رہا بارہ ہزار عورتیں چھتوں پہ بٹھائی گئیں پتھر منگوائے گئے اور عورتوں سے کہا گیا یاد رکھنا سب سے پہلے اسے مارنا ہے جس کا نام زینب ہے تین دن کے بعد جب بازار کا دروازہ کھولا یہ بات پہنچ گئی تھی شہزادی تھا جب بی بی رکیہ نے بازار میں پہلا قدم رکھا تو چھتوں کی طرف دیکھ کے آواز دیکھ کے کہہ دی یا پتھر مارنے والی عورتوں میرا نام زینب ہے میں بسم اللہ کروں تمہاری آوازیں بولند ہو گئیں میرا عیسیٰ میری خیرات مجھے مل گئی کہ شہزادی کی بڑی قربانی ہیں چھے بیٹے دیئے بی بی رکیہ نے دو بیٹیاں کتنے بیٹے چھے بیٹے دو بیٹے جولی بار کے گئی تھی خالی چھولی لے کے جو بیٹیاں پردے میں بیٹی ہونا کل پرسوں ترسوں اٹھائیس کو آٹھ ربی الول تک کسی ایک دن بی بی رکیہ کی قبر پہ جانا جا کے پوچھنے بی بی کوئی بیٹی ساتھ آئیے کوئی بیٹا ساتھ آیا نہیں خالی چھولی لے کے واپس پڑھتی ہے ایک بیٹی اس شہدادی کی کربلا میں شہید رہی بس وہی ایک فکرہ پڑھنا ہے اسی پہ سلام کراؤں شامِ گریمہ خیام کو آگ لگ گئی میں نے کہا لگ گئی تُو نے سن لیا لگی نہیں چاروں طرف سے لگائی ہوئی چاروں طرف سے لگی ہوئی یا آگ میں علی کی بیٹی کبھی اس پہمے سے بچے نکال کبھی اس پہمے سے یتیم نکال 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 کے اٹھا اٹھا کے ایک جگہ پہ بٹھاتی رہی رات ڈھل گئی جب رات ڈھل گئی نا تو ٹھلی ہوئی رات میں شہدادی آواز دے کے کہتی ہے اممہ فضا جی شہدادی فرمایا آپ ذرا سادات کے یتیم گن بی بی فضا نے گنے روتی ہوئی واپس آگئی آواز دے کے کہتی ہے سیدہ میں نے گنے آگ لگنے سے پہلے چھوڑا سی تھے اب تیرا سیم پتہ نہیں کون ہے جو سمجھ سکے کس کا ہاتھ سینے پہ آئے سیدہ زینب آواز دے کے کہتی ہے اممہ جو نہیں مل رہا وہ کس کا بیٹا ہے بی بی فضا نے سار پہ ماتن کی مختوم آواز دے کے کہتی ہے اممہ میں نے پوچھا کس کا بیٹا ہے آپ نے ماتن کی فرمایا بات ہی ماتن مالی آپ بیٹے کا پوچھ رہی ہیں وہ بیٹا نہیں واہ بھائی واہ جن کی آوازیں بلند ہو گئیں وہ بیٹا نہیں وہ مسلم بن اکھیل کی بیٹی ہے اس کا نام آتکہ ہے ایسا سننا تھا کہ بی بی زینب بار زمین پہ چھوڑی ایک جلی ہوئی چوب اٹھائی سیدہ زینب آواز دے کے کہتی ہے بی بی فضا آواز دے کے کہتی ہے مرشدزادی کہاں فرمایا اکیل ہی نہیں جاؤں گی اممہ آپ بھی ساتھ آو امہ لیلہ آپ بھی آو امہ کلسوم آپ بھی آو امہ رباب آپ بھی آو رکیہ آپ بھی آو بی بی فضا کہتی ہے سیدہ اکبر کو برچی لگ گئی تو مقتل میں نہیں گئی تیرے پیٹے نو مربع میل دور اٹھو گئے تو مقتل میں نہیں گئی تیرے بھائی کی گردن پہ تیرہ ضربے چل گئی تو مقتل میں نہیں گئی اب کیوں جائے گی آواز دیکھے کہتی ہے وہ تھے ابو طالب کے بیٹے یہ ہے ابو طالب کی بیٹی میں ٹھونڈنے جاؤں گی اگردارو بی بیوں کو ساتھ لے کے شامِ غریب آنکے ہاں دے رہے ہیں کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے بی بی ہیں ٹھونڈتی رہی بی بی فضا بھی ٹھونڈ رہی بس آخری فکرہ مسلم بن اکیل کی بیٹی جلدی سے بی بی زینب بی بی فضا کے قریب آئی آواز دیکھے کہتی ہے بتا امہ کہاں ہے آتکا آواز دیکھے کہتی ہے کچھ وہاں پڑی ہے کچھ وہاں پڑی ہے کچھ وہاں پڑی ہے امہ یہ کیسے ہو گیا فرمایا جب شامِ غریبہ میں خیام کو آگ لگی تھی نا تو یزید کے گھوڑوں کے سموں کے ترے مسلم کی بیٹی پامال دعا ہے اس ذکر کا رب حاضرین کی دعائیں مستجاب فرمائے میرے بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے بیماروں کو شفایاب فرمائے مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچائے اپنے عمر کے مطابق وارث الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیلالین بحق فاطمت الزہرہ وعبیہ ببالوہا ببنوہا رب سلی اخلاقا